بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سٹوڈنٹ آپ لوگ نے کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں پیپر پیٹرن کا نہیں پتا تو پیپر پیٹرن کا میں نے آپ کو فرس ڈے بھی بتایا تھا کہ پیپر کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی اور اس کے بعد ایک یا دو لیکچر کے بعد جب سٹوڈنٹ کوئی زیادہ آئے تھے تو دوبارہ میں نے پیپر پیٹرن کا آپ کو بتایا تھا آج آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پیپر پیٹرن کا نہیں پتا تو میں آپ کو پیپر پیٹرن کا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ پیپر کے اندر آپ کو کون کون سی چیزیں آئیں گی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اچھا پہلے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پنجاب یونسٹی کے اندر جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی دوسری چیز کے اندر مرج کر دیتے ہیں اور اس کے مارکس کو بڑھا دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے آپ کی جو شورٹ сٹوریز ہیں شورٹ سٹوریز کے اندر آپ کو کوسٹین آنسر آئیں گے شورٹ کوسٹین آنسر جو آپ کے ہیں وہ آپ کو فائیو آپ کو آنے ہیں ٹوٹل پانچ کوسٹین آئیں گے جتنی بھی آپ کی شورٹ سٹوری جو میں نے آپ کو کرعای ہوں اس میں سے پانچ آئیں گے جس میں سے آپ نے تین آپ نے اٹمٹ کرنے ہے اور ہر question 10 marks کا ہے each question contain 10 marks اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 30 marks کے آپ کو آئیں گے short question یاد رکھئے گا پانچ آپ کو آنے چوائیسی طرف بہت ہیں آپ نے وہ کرنے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو آتے ہیں تو 3 آپ نے کرنے دو آپ نے اس میں سے چھوڑ دینے یہ confirm ہے کہ 30 marks کے ہی آپ کو آئیں گے number 2 جو question آپ کا ہے وہ pressie writing کا ہے pressie کے اندر آپ نے title بھی دینا ہوتا ہے pressie کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو پہلی دفعہ اللہ بھی 5 years start ہوا تھا اس میں یہ آیا تھا 30 marks کا اور ابھی 2019 کے اندر جو supplementary exam ہوئے ہیں اس میں ایک دفعہ ہی آیا تھا 20 marks کا اور 2019 میں جو exam دوسرے ہوئے اس میں یہ آیا تھا 15 marks کا تو یہ 15 marks کا بھی آ سکتا ہے آپ کو اور یہ آپ کو 20 marks کا بھی آ سکتا ہے 15 اور 20 میں میں آپ کو دونوں میں difference بتاتا ہوں main تو آپ نے یہ رکھنا ہے کہ 20 marks کا ہی آئے گا 15 میں جب اس نے یہ 15 کا دیا تو اس نے active passive اور direct and direct دونوں اس میں include کر دیئے تھے اس کے بعد ہم اگر اس کا third part کی بات کریں تو جو question number 3 ہے اس میں ایک دفعہ اس نے دیئے تھے جو آپ کے direct and direct ہیں وہ آپ نے پڑے ہیں direct and indirect وہ ایک دفعہ اس نے دیئے تھے 5 marks کے جب 15 کا آیا تھا تو 5 marks کے اس نے direct and direct آپ کو دے دیئے تھے تو آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ یہ 5 marks کے direct and direct بھی آپ کو دے سکتا ہے یا اس میں simple کی بات سی جو بات ہے وہ آپ کو کر دے گا کہ active passive یا direct and direct میں دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو include کر دے گا اچھا اب گر ہم 15 کی ابھی صرف بات کرتے ہیں اگر ہم 20 کی بات ہی نہ کریں اگر ہم 15 کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہوا کہ pressie writing اس نے 15 marks کی دی direct and indirect 5 marks کی آئے اس کے بعد جو next آیا تھا آپ کو میں بتا چکا ہوں conditional sentences conditional sentences جو ہیں وہ اس نے آپ کو دیئے 10 marks کے conditional sentences کا lecture آپ نے مجھے کہا ہے کہ کچھ بچوں کو اس میں problem ہے وہ lecture بھی میں آپ کو دوبارہ deliver کر دیتا ہوں conditional کا 10 marks کے آپ وہ conditional sentences آئیں گے fill in the blank shape 10 ہی آئیں گے اور 10 ہی آپ نے attempt کرنی ہے اس میں کوئی choice آپ کو نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کا question number جو 5 question number آئے گا وہ آپ کا آئے گا correction آئے گی correction آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے کہا تھا ہمیں lecture کی ضرورت نہیں ہے اس کے notes ہمیں دے دیں وہ آپ کو میں provide کر دیتا ہوں correction آپ کو 10 marks کی آئے گی 10 ہی آنی ہے اور 10 ہی آپ نے کرنی ہے اس میں کوئی choice نہیں ہے اس کے بعد question number 6 جو ہے آپ کو آئے گا active and passive wise active and passive آپ کو 10 marks کا question آئے گا اور last آپ کا 7 question number 7 ہے آپ کا dialogue dialogue جو آپ کا ہے dialogue بھی آپ کا آئے گا 20 marks کا اگر آپ اس کو count کر لیں 20, 30, 40, 50, 50, 55, 60, 70, 18, 90 and 100 یہ 100 marks کا آپ کا total question total paper ہے آپ کا یہ اگر آپ کی پیسی آتی ہے 15 marks کی یہ آپ یاد رکھئے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں paper تھوڑا different آیا different کوئی essay نہیں ہے اس میں کا out of syllabus آئے گا اس میں تھوڑا تو اس نے different یہ کیا ہوگا اب اس نے پریسی اگر ایک دفعہ دی تھی 20 marks کی جب پریسی 20 marks کی دی تو اس نے جو active and passive direct and direct وہ آپ کو اس نے دے دیئے وہ آپ کو اس نے دے دیئے 5 marks کے 5 marks کے direct and direct آپ کے ہو گئے اس کے بعد جو آپ کی conditional sentences یہ تو confirm آپ کو 10 marks کے ہی آنا ہے fill in the blanks shape آئیں گی جس کا میں بتا چکا ہوں کہ lecture آپ کو میں deliver کر دیتا ہوں اس کے بعد جو آپ کی correction ہے correction آپ کو 10 marks کے ہی آنی ہے اس کے بعد جو آپ کی active and passive تھے active پریسی اس نے آپ کو کر دیئے 5 marks کے اس نے وہ جب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے 10 marks کے دیئے یہاں اس نے 5 5 کر کے دونوں کو آپس میں divide کر دیا اور پریسی اس نے کر دی 20 marks کی dialogue جو آپ کا ہے dialogue 20 marks کی آئے گا اور یہ آپ کے بن جاتے ہیں 100 marks آپ کو میں اس کے پاس پیپر بھی شیئر کرتا ہوں یہ آپ کا پیپر pattern ہے اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے اب آپ دیکھ لیں کس میں marks زیادہ ہے اور کس میں کام ہے اس حساب سے آپ تیاری کریں thank you موسیقی